بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الیکٹریکل ان ایڈکٹرانکس ٹوٹوریس کے ساتھ میں ہوں سیک اندر حیدر اور الیکٹریکل وائرنگ کے کورس میں آپ ابھی پہلا کلاس لے رہے ہیں اس ٹوٹوریل میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک لیمپ اور ایک بلپ کو آپ ایک سوچ کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں بیسیکلی یہ ایک سٹارٹنگ کلاس ہے تو اس لیے ہم نے اس میں ایک بلپ کو دیکھا ہے اس کے ساتھ ایسی سپلائی یعنی الٹرنیٹر کرنٹ سپلائی دیکھائی ہے اور ایک سوچ کا سائمبل دیکھا ہے ہم نے سائمبل اس لیے دیکھا ہے کہ ساپٹوئر میں سائمبل ہی اچھا کام کرتا ہے یعنی اچھی کردگی کرتا ہے اچھی سمجھانے کے لیے تو ایک بلپ کو وائر کرنے کے لیے ہم اس کے لیے ایک ساکٹ یعنی ہولڈر کا استعمال کرتے ہیں تو ہولڈر میں ہمارے ساتھ ٹو پوائنٹس ہوتے ہیں یعنی ٹو ٹرمینل ہوتے ہیں ایک ٹرمینل اور دوسرا ٹرمینل تو ہمارے روزمرہ جو ہوم وائرنگ ہے گریلو وائرنگ ہے اس میں ہم ہمیشہ نیوٹرل وائر کو جو بھی ڈیوائسز لگے ہوتے ہیں بلف ہوتے ہیں پنکے ہوتے ہیں جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو ہم نیوٹرل ڈاریکلی دیتے دیتے ہیں یعنی ایک کامن ہوتا ہے اور پیز وائر جو لائن وائر ہے وہ ہم سوچ سے کنٹرول کرتے ہیں یعنی سوچ سے لیتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اسے آن کر سکے جب ضرورت نہیں ہے تو ہم اسے بڑھ کر سکے تو اس ڈائگرام جو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہاں پر میں نے یہ جو دکھا ہے پلس مائنس پلس کا مطلب یہاں پر پیز وائر ہے اور مائنس کا مطلب ہے نیوٹرل وائر تو یہ ایسی سورس ہے یہ دو سو بیس وولڈ کا ہے پیپٹی ہرٹس ہے یہاں پر ہم نے ایک لمب بلپ لگایا ہوئے جو دو سو بیس وولڈ پر انرجائز ہوتا ہے یعنی کام کرتا ہے یہاں پر میں نے ایک سوچ لگایا کی ا کے نام سے ہے تو جب اس کے لئے ہم پسٹا پر یہ نیوٹرل وائر جو ہے یہ تو ڈاریکلی لمب ہولڈر تک جاتا ہے یہاں پر کنیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو پیز وائر ہے وہ یہاں سے ہم سوچ کو دے دیتے ہیں اور سوچ کی دوسری ٹرمینل سے لے کر ہم اسے لمب ہولڈر کو دیتے ہیں چلی جاتی ہے اور لیمپ یہاں پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے انرجائز ہوتا ہے تو بیسکلی یہ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ تو ایک سٹارٹنگ گلاس ہے اس کے لئے صرف یہی آرٹیکل اچھا ہے کہ ایک لیمپ کو کیسے وائر کیا جائے جیسے کہ آپ دیکھ رہے جب میں سوچ کو آن کرتا ہو یعنی اندر یہ کانٹیکس بنا لیتا ہے تو یہ یہاں سے ہو کر یہ بلب کو روشن کر لیتا ہے جب میں اسے آف کرتا ہو یعنی اسے اسے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب کلوز سرکٹ ہے نارملی کلوز بن گیا ہے یہ سوچ اب جب میں اسے ایسے کر لیتا ہو یعنی اس کو دوبارہ آف کر لیتا ہو تو یہ نارملی آفن سرکٹ بنا لیتا ہے انشاءاللہ اگلی ٹوٹوریوز میں میں آپ کو اور اچھے چی باتیں سکھاؤں گا الیکٹریکل اور الیکٹرانس ٹکنالوجی کے حوالے سے تب تک کے لیے یہی ہے یہی اچھا ہے اور مزید اچھے چی باتیں ٹوٹوریوز کے لیے آپ ہمارے بلوگ کا ایڈریس ویزٹ کر سکتے ہیں ہمارے بلوگ کا ایڈریس میں آپ کو ذرا دے دیتا ہو یہ ہے ہمارے بلوگ کا ایڈریس بہت شکریہ اللہ حافظ